بسم اللہ الرحمن الرحیم اگلے ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں ہم اس وقت ہم تیاری کر رہے ہیں میٹرک آرٹس کے میتھیمیٹکس کی ٹینٹھ کلاس کی یہ اس کے اہم اہم سوالات کے سلوشنز ہیں آپ کو میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ سلوشن کے ساتھ آپ کو اہم اہم سوال بتاؤں گا مشک نمبر ہے ایک شریعہ ایک اس میں سوال نمبر ایک آپ دیکھ رہے ہیں اگر پی انٹو ایکس is equal to ایکس 4 پلس 3 ایکس 2 مینس 5 ایکس پلس 9 ہو تو ایکس برابر ہے زیرو اور ایکس برابر ایک کے لیے پی ایکس کی قیمت معلوم کریں آگے آپ کو سلوشن دیا ہوا یا کچھ نہیں ہے بچے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا مسئیبت ہمارے سامنے جو ہے نا وہ آگئی ہے کیا مسئیبت گلے پڑ گئی ہے کرنا صرف یہ ہے کہ ایکس کی ویلیو ہم نے پلٹ کر دینی ہے جو دی گئی فگر ہے یہ دی گئی فگر ہے اس میں ہم نے یہ ایکس کی ویلیو ہم نے پلوٹ کر دینی ہے تو اس کے بعد جو بھی ضرب تقسیم ہے جمع تفریق ہے وہ کرنی ہے تو اتنا کوئی یہ مشکل کام نہیں ہے ایکس کی ویلیو ہم نے پلٹ کی ایکس کی ویلیو ہم نے زیرو پلٹ کی اور اس کی پاور چار ہے انٹو پلس تری یاد دے دیکھیں فائیو انٹو زیرو اب زیرو کو فائیو سے ملٹیپلائی کی جائے تو زیرو ہی آئے گا اور زیرو کی پاور ٹو ہے اس کو جب تری سے ملٹیپلائی کی جائے گا تو زیرو ہی آئے گا لہٰذا انڈ جو ہمارے پاس وہ پرسیجر میں فگر آتی ہے زیرو پلس نائن یعنی زیرو پلس کا ہو یا مائنس کا زیرو مائنس کا یا پلس کا ہوئی نہیں سکتا زیرو زیرو ہی ہوتا ہے اب جب اس کو نائن میں ایڈ کے رہے گا تو نائن پر کوئی فرق نہیں پڑے گا جواب نائن آگیا اب ہم نے وان کے ساتھ رکھنی ہے یہ بھی بہت سان ہے ایکس کی جگہ وان ایڈ کر دیں وان کی پاور فور وان وان کی پاور ٹو مائنس فائیو انٹو وان پلس نائن پی انٹو وان ایکل ٹو وان پلس تری انٹو وان مائنس فائیو پلس نائن پی انٹو وان ایکل ٹو وان پلس تری مائنس فائیو پلس نائن پی انٹو وان ایکل ٹو فور مائنس فائیو پلس نائن پی انٹو وان ایکل ٹو مائنس وان پلس نائن پی انٹو وان ایکل ٹو ایٹ ٹھیک ہے یہ بڑا اہم سوال ہے بچے یہ سوالات دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہیں ان کو ہوا بنایا ہوئی ہے یہ کوئی اتنے مشکل سوالات نہیں ہے مشک نمبر وان پوائنٹ وان میں جو نیکس اہم قویشن ہے وہ ہے قویشن نمبر 3 اگر P into Y is equal to 3 Y2 plus Y over 4 plus 9 ہو تو P into 0 معلوم کریں P into 0 کا مطلب ہے کہ ہم نے Y کی جگہ پہ 0 ہم نے رکھنا ہے تو ہمیں پورا جو ہے وہ سوال کا پتہ لگ جائے گا بچے یہیں سے مار کر جاتے ہیں انہوں نے پتہ نہیں لگتا Y کی ویلی کیا رکھنی ہے دراصل Y کی ویلی جو ہے وہ 0 ہے P into 0 is equal to 3 into 0 raise to power 2 plus 0 plus 9 P into 0 plus 3 0 plus 0 plus 9 P into 0 is equal to 0 plus 0 plus 9 P into 0 is equal to 9 بچے جو ہے نا اس سوال سے پریشان نہ ہوں یہاں پہ صرف ویلی ہم نے پورٹ کرنی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے علاوہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں آپ کو آگے سے آگے نئی سے نئی information پتہ لگتی رہے گی سوال نمبر پانچ ہے اگر 5 into x is equal to x square minus 5 x plus 6 over 6 plus 1 ہو تو P into 1 اور P into 2 معلوم کریں ٹھیک ہے یہاں پہ ہمیں x square minus 5 x plus 6 اوپر ہوئے اور نیچے x plus 1 معلوم کریں تو 1 x کے جواب پہ ہم نے 1 value رکھ دینای ہے ایک بار اور ایک بار ہم نے 2 value رکھ کے اس کو solve کرنا ہے پہلے یہ دیکھ لیں 1 value رکھ دی ہے 1 raise to power 2 یعنی کہ ایک کم ربہ دو دو جو ہے یہ ایک کم ربہ ظاہر کر رہا ہے اگر 3 value ہوتی تو ایک کو آپس میں 3 بار بھی ضرب کر دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا minus 5 into 1 plus 6 P into 1 is equal to 1 minus 5 plus 6 over 2 P into 1 is equal to minus 4 plus 6 over 2 P into 1 is equal to 2 over 2 ٹھیک ہے P into 1 is equal to 1 یہ اس کا جواب آگیا یعنی answer آگیا تو بچے بلکل پریشان نہ ہو یہ بہت آسان سوال ہے اس کے بعد P کی value جب ہم 2 رکھ دیں گے تو پھر ہمارے پاس کیا صورتحال ہوگی P کی value ہم نے 2 رکھ دی 2 square minus 5 into 2 plus 6 over 2 plus 1 5 into 2 is equal to 4 minus 10 plus 6 over 3 5 into 2 is equal to minus 6 plus 6 over 3 5 into 2 is equal to 0 over 3 5 into 2 is equal to 0 یعنی ایک بار ہمارے پاس P کا جو answer ہے 1 آجائے گا اور ایک بار ہمارے پاس P کا answer 0 آجائے گا تو بچے پریشان نہ ہو اس کے بعد جو اگلا اہم سوال ہے وہ سوال نمبر 8 ہے اگر P into Y is equal to Y raise to power 4 plus 3 Y raise to power 3 minus Y raise to power 2 plus 1 ہو تو Y is equal to 2 اور Y is equal to minus 2 کے لیے P Y معلوم کریں P into 2 is equal to 2 raise to power 4 plus 3 into 2 raise to power 3 minus 2 raise to power 2 plus 1 یعنی یہ مربع ہے یہ مقاب ہے اور یہ چوتھی کو اس کو جب ہم solve کریں گے 2 raise to power 4 اس کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 2 into 2 into 2 into 2 یہ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں 2 2 4 2 8 2 16 16 یہاں آکھا ہے ٹھیک ہے تو بچے پریشان ہو جاتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں پریشانی والی اس میں 2 2 is equal to 24 plus 1 into 2 is equal to 25 تو بچے بلکل پریشان نہ ہو یہ بہت آسان سوال ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں اس میں آل والا سیکشن کلک کریں تاکہ آپ کو نئی سے نئی انفرمیشن پتہ لگتی رہے اور آگے سے آگے ہم سوالوں کا پتہ لگتا رہے بہت شکریہ